ناظرین پاپکرن ہاتھ میں پکڑنے سیٹ بیلٹس باندھنے اور نظریں جمالیں سامنے اپنی سکرین کی طرف کیونکہ مووی ہونے کو ہے سٹارٹ اور مووی نیم از عداکارہ ایکسپوزڈ ونس اگین جی ہاں ناظرین ڈریکٹر کون ہے؟ ڈریکٹر ہے پاکستانی ملک علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور عداکارہ کو کرنے جا رہا ہے بینکاب جھوٹوں کے پردے چاک ہوں گے کالے کرتوت اور گندے دندے بینکاب ہوں گے آپ صرف جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری سورہ سے کہ میرا اور آپ کا رابطہ کا رشتہ مضبوط ہو سکیے آپ کے فیڈبیک کا ہمیشہ منتظر رہتا ہوں کوئی فیڈبیک ہو تو انسٹرگرام پر پاکستانی ملک علی سرچ کیجئے اکسیس کیجئے ڈریکٹ میسج کے ذریعے اپروچ کیجئے اور ناظرین اپنا فیڈبیک دیجئے جس کا آپ کو ریسپانس ضرور ملے گا چلتے ہیں ناظرین عداکارہ کے لائف سیشن کا پوسپارٹم کرنے کلپس چلیں گے ثبوتوں کا آپ نے انتظار کرنا ہے پہلے کلپ میں عداکارہ کیا کہہ رہی ہے سن کر آئیے کیونکہ ہمارے پر بہت ثبوت ہیں ہمارے پر بہت سے چیزیں ہیں بہت سے ثبوت ہیں بہت سے چیزیں ہیں ناظرین جس طرح سے کوئی پرومو چل رہا ہوتا ہے نا یا مووی کا ٹیزر ریلیز کیا جاتا ہے اس طرح عداکارہ بھی آ کر بہت سے ثبوت ہیں بہت سے ثبوت ہیں اور اس کے بدو آڈینس ایسے سیدھے ہو کے بیٹھ جاتی ہے اور اس طرح سے آستین نے چڑھا لیتے ہیں کہ اب نہیں چھوڑیں گے آج تو عداکارہ میڈم آج تو ہماری دیوتا ہماری مورتی ہمارے لیے بہت سے ثبوت لے کر آئیے ناظرین عوام کو بدو بنانا ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگانا ناظرین ثبوت اگلا کلپ دیکھئے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بلال صاحب نے ان کے پاس بقاعدہ رسیدیں موجود ہیں آپ ناظرین عداکارہ کی لائف کے سٹارٹ میں پھلائی گئی سنسنی دیکھتے جائیے اور یہ سنسنی کی جاگ بیٹھے گی کیسے یہ ناظرین آپ کو آگے جا کے معلوم ہو جائے گا اس کی آرڈینس سیٹ بیلٹ باندھ لیں سیٹ بیلٹیں باندھ کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ کھوتا گاڑی ارام ارام سے تپ 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 چلنی سٹارٹ ہوتی ہے اور آرڈینس انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ آج شاید کہ ہمارے یہ پیر صاحب ہماری یہ منچی کوئی ثبوت دکھائے گی آج تو بھائی ہم مخالفے کو مزہ چکھائیں گے ان بچاروں کے ہاتھ پھر کچھ نہیں آئے گا آگے دیکھئے گا ناظرین لائیو میں ہوا کیا اگلا کلیپ دیکھئے کہ ہیلتھ منسٹری میں ایک شخص ہے جس کی آڈیوز اور ویڈیوز لیگ ہونے والی ہیں اور وہ سننے کے بعد آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی ایک آڈیو ریلیز ہونے والی ہے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی ابھی ناظرین زمین پیروں کے نیچے موجود ہے پیروں تلے سے زمین نکلنے والی ہے آپ بھی ذرا انتظار کیجئے یہ اگلا کلیپ دیکھئے پیروں تلے سے زمین نکل رہی ہے دیکھیں دکھاؤں دکھاؤں ہولڈ آن ہولڈ آن دکھانے لگا ہوں جس طرح سے ادا گارہ کہتی ہے نا ہولڈ آن ہولڈ آن بہت سے ثبوت دکھائیں گے آپ ناظرین تھوڑا ہولڈ کیجئے ہولڈ کیجئے پیروں تلے سے زمین نکلنے والی ہے یہ اگلا کلیپ دیکھئے پیروں تلے سے زمین نکل رہی ہے ناظرین اداکارا نے جعفری کو کہا کہ آپ پیروں تلے سے زمین نکالیے نا پلیز ان مخالفوں کے جو ہمارے نام نیاد جنہیں ہم دشمن کہتے ہیں ان کے پیروں کے تلے سے زمین نکالیے یہ جعفری زمین نکال رہا ہے وہ ناظرین کرکٹ پر بات کرنا سٹارٹ ہو گیا اس کے اپنے اس کی نہیں مانتے نہیں سنتے اور اپنوں کو یقین اور اعتماد نہیں اپنوں کو پتا ہے اپنے ٹبر ٹولے گینگ گروپ گرو ونگ اور اپنے سوشل میڈیا سیل کے عراقین کو میمبرز کو میٹس کو کولیکس کو پارٹنرز کو ساتھیوں کو کمپینینز کو صاف اور واضح پتا ہے کہ یہ لفاتیاں مارتی رہتی ہے یہ چھوڑتی رہتی ہے اس کی عادت ہے اس کی عادت ہے روزانہ کہنا ثبوت ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں وہ کرکٹ پر بات کرنے لگ گیا تھوڑی دیر بعد وہ پھر کہتی ہے بھائی پلیز کوئی ثبوت دکھائے نا آپ نے کہا تھا آڈیو اور ویڈیو ہے میرے پاس تو کچھ نہیں پلیز بیزتی ہو جائے گی زلیل اور رسوہ ہو جائیں گے روزانہ حظیمت ہوتی ہے آج بھی ہو جائے گی آج جعفری صاحب کچھ تو دکھا دیں جعفری ثبوت دکھا رہا ہے پہروں تلے سے زمین نکل رہی ہے اور ہم اس کو آن ایر کرنے کا ایک مناسب سا وقت ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی اچھے سے وقت کے اوپر وہ آڈیوز اور ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو پیش کی جائیں ناظرین ان کے چمچوں کا ریاکشن پتا کیا ہے ثبوت آیا آیا آ رہا ہے ثبوت آ رہا ہے آ رہا ہے جعفری صاحب بی لائک مناسب وقت پر ریلیز کریں گی اوف ان کی آڈینس ناظرین ایسے چکرنا چست ہو کے ایکٹیو ہو کے ریڈی ہو کے بیٹھتی ہے ثبوت آ رہے ہیں مخالفوں کے پیروں تلے زمین نکل رہی ہے پہلے وہ کرکٹ پر تفسرہ کرنے لگتا ہے اداکارا کو موں کی کھانی بڑھتی ہے ریجیکٹ کر دیتا ہے اگنور کر دیتا ہے دفعہ دور کر دیتا ہے اس کی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے اسے اس کی اوقات حصیت دکھاتا ہے اس کے چہرے پر تھوک دیتا ہے جب کوئی بندہ کہے پلیز آڈینس کے پیروں تلے سے زمین نکالیں آپ کرکٹ بتائیں تو ناظرین یہ تھوکنا ہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے بعد ہم مناسب وقت پر ریلیز کریں گے اب آڈینس ان کی بدو آڈینس ان کی جاہل گوار جنگلی اور فضول فالتو ترین ویلی نکمی آڈینس مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے ناظرین یہ ٹرک کی بتیوں پیچھے لگائے رکھیں گے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ ناظرین ایک ہی لائیو سیشن کا سینیریو بتا رہا ہوں آپ اگلا کلپ دیکھ کر آئیے کہ جی زنیرہ مہم کے اکاؤنٹ میں کوئی کہتا ہے چھے سٹھ لاکھ ہیں کوئی کہتا ہے ستر لاکھ ہیں کوئی کہتا ہے اسی لاکھ ہیں اور وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ پیسے زنیرہ مہم کے اکاؤنٹ میں آیا زہیر پری کیس کے حوالے سے تو آج اس کے بھی لائیو ثبوت آپ کو میں دکھاؤں گی کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں کیوں میری تظلیل کرتے ہو اتنے تھوڑے سے پیسے بتا کے ناظرین نے کسی نے کہا کہ چھے سٹھ لاکھ اداکارہ کے اکاؤنٹ میں آیا اتنے تھوڑے پیسے بتا کر کیوں میری تظلیل کرتے ہو یعنی چھے سٹھ لاکھ نہیں لیا بھائی اداکارہ نے زیادہ پیسے لیے ہیں آپ نے سنا ناظرین کہہ رہی ہے اتنے تھوڑے پیسے بتا کر کیوں میری تظلیل کرتے ہو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں تھوڑوں میں بکنے والی نہیں میں زیادہ مانگتی ہوں میرا ریٹ اس سے کچھ زیادہ ہے میں نے زیادہ بینیفٹ لیا اس کے اکاؤنٹ میں چھہ سٹھ لاکھ نہیں آئے کہہ رہی ہے بہت تظلیل کر رہے ہو کم پیسے بتا کے تو کیا سیونٹی سکس لیکھ آئے کیا ایٹی سکس آئے کیا نائنٹی سکس آئے ہو تو تم بکاؤ مال اور ناظرین نے اسے خریدنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے بہرحال اس کا ریٹ چھہ سٹھ سے بہت زیادہ تھا تو نہیں بتا یہ رہی ہے بھائی کہ میری تظلیل ہے یہ پیسے تھوڑے ہیں میں نے تو زیادہ پیسے لیے اور آگے بھی ایک اور ثبوت آئے گا آڈینس بیٹی ہو یہ نا ٹک ٹکی باندے آڈینس مناسب بک کا انتظار کر رہی ہے وہ آڈیو تو پتہ نہیں آنی ہے یا نہیں ایک اداکارا کا ناظرین ثبوت سٹارٹ میں اس نے یہ کہا کہ میرے ایکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں آج میں سب دکھا دوں گی اور ناظرین پہلے وہ کلپ دیکھئے جہاں یہ سٹارٹ میں کہہ رہی ہے کہ میرے ایکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں یہ دیکھئے تو آج اس کے بھی لائف ثبوت آپ کو میں دکھاؤں گی کہ میرے ایکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں شروع میں آڈینس کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا جس طرح بلی کو چھچڑے کے پیچھے لگا لگا کے لگا لگا کے آگے لیا جاتا ہے یا ان جیسے کمینوں بکاؤں مال کو ڈالرز کے پیچھے لگا لگا کے آگے لیا جاتا ہے ڈالر دکھا دکھا کے اسی طرح سے ان کی آڈینس کو ثبوتوں کے پیچھے لگا کے پہلے لائف کی آخر تک لیا جاتا ہے لائف کی آخر میں جو ثبوت پیش ہو رہا ہے وہ ثبوت دیکھ لیجئے یہ ناظرین سوشل بلیڈ دکھا رہی ہے جس پر ویوز شو ہوتے ہیں یوٹیوب کے ویوز کے کتنے ویوز آ رہے ہیں ناظرین یہ تو وہی حساب ہو گیا کہ میں پاگل نہیں ہوں بھئیہ میرا دماغ خراب ہے یعنی میں پاگل بلکل نہیں میرا دماغ خراب ہے میں اپنا اکاؤنٹ دکھاؤں گی میرے اکاؤنٹ میں چھے سٹھ لاکھ نہیں ہے اور دکھا رہی ہے یوٹیوب کے ویوز یوٹیوب کا چھے سٹھ لاکھ سے یہ تمہارے بینک اکاؤنٹ سے کیا تعلق شروع میں تمہاری بات سے یہ لگ رہا ہے کہ تم جیسے آج تو اپنا بینک اکاؤنٹ دکھا گئی جاؤگی اور ناظرین آڈینس کو لولی پاپ ملا ہمیشہ کی طرح چوپا دے کے چلی گئی اور سوشل بلیڈ دکھا گئی اس میں ناظرین اس کی ایسٹی میٹڈ ریونیو جو شو ہو رہا ہے وہ تقریباً اٹھتیس سو ڈالر سے ساٹھ ہزار ڈالر کے درمیان سو ہو رہا ہے میں اس چیز پر ڈسکشن بلکل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے الزام کے جواب میں جب اس نے یہ دکھایا تو اس پر بھی روشنی ڈال دیتے ہیں یہ بڑیا چہرے کی جوریاں فائضہ بیوٹی کریم سے ختم کر کر کے یوٹیوب پر آ کر بیٹھی تو اس کے حالات کچھ بہتر ہوئے کیونکہ بینک اکاؤنٹ کے مقابلے میں یوٹیوب کی عامدن دکھا رہی ہے جو لوگ سٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں وہ یوٹیوب کی عامدن پر کبھی بھی انحصار نہیں کر رہے ہوتے تمہارا تو شاید لولی پاپ یا تمہاری روٹی بوٹی اسی یوٹیوب سے تو چلتی ہے اور ناظرین اس پر الزام یہ ہے کہ اس نے ایک مقدمے کے عفض 66 لاکھ لیا یہ تو سانوں لگا کر 66 لاکھ نہیں کما سکتی خود کہہ رہی ہے یہ سن لیجئے تو میں نے سات سال سے میں کام کری ہوں پانچ سال میں نے جیو کے ساتھ کام کیا تو میں نے سات سال سے میں کام کری ہوں پانچ سال میں نے جیو کے ساتھ کام کیا میں نے سات سال جیو میں کام کر کے اگر اتنا تھوڑا کچھ کمایا کہ تم دکھانے کے قابل نہیں ہو تو ایک کیس کے 66 لاکھ تو تم ہاتھوں ہاتھ لوگی تم کیوں نہیں لوگی تم نے 66 لاکھ لیے ہیں ایک کیس کے عفض لیے ہیں اور اس کے بعد اسی وجہ سے اپنے ہاتھی کے داند دکھاتی ہو جو ہاتھی کے داند کھانے کے اور دکھانے کے اور پیغام کو عام کر دیجئے اداکارہ کو بینکاب کر دیجئے موسیقی